بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ مونجی کی جو سفید منجریں نکلتی ہیں وہ صرف بورر کی وجہ سے نہیں نکلتی ہیں بلکہ اب کلائمیٹ چینج کے انتیجے میں جو گرمی بڑھتے جا رہے ہیں بوران کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سفید منجریں نکلتی ہیں دونوں کا فرق کیا ہے یہ دونوں کے فرق جو ہے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے اور اس کا علاج کرنے میں بھی آسانی رہے جب منجریں جو ہے جہاں پہ بوران کی کمی ہے وہ تو منجریں تو ساتھ ہی نکلتی ہیں جب ساری فصل نسارے پہ آتی ہے نا اس وقت نکلتی ہیں جبکہ بورر سے متاثرہ جو ہے نا وہ متاثرہ منجریں جو ہے سفید رنگ کی منجریں وہ پانچ چھے دن آٹھ دن پہلے ہی نکل آتی ہیں اور دانیں جو ہوتے ہیں منجر کے اوپر اس کا موں کھلا رہا جاتا ہے بوران کی کمی والے میں جو ہیٹ سٹریس کی وجہ سے سفید منجریں رہا جاتی ہیں نا ان کے دانیں جو ان کا موں بہت بری طرح کھلا ہوتا ہے کنچی کی طرح فرٹیلائزیشن ہوتی نہیں ہے موں کھلا کا کھلا ہی رہا جاتا ہے دانہ اندر نہیں ہوتا دوسری طرف جہاں پہ بورر کا اٹیک ہوتا ہے کیڑی کا اٹیک ہوتا وہاں پہ بھی موں تو اس کا کھلا ہوتا ہے لیکن کم کھلا ہوتا ہے تکہ بھی بندی ہوتا ہے وہ جب ان کو کھینچ کا نکالا جاتا ہے بوران والے کو تو وہ بالیاں جو نا وہ باہر نہیں نکلتی منجر سے پکڑا کھینچیں گے نکلتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی کیونکہ وہ انٹیکٹ ہے جبکہ جو بورر سے اٹیک شدہ منجر ہے اس کو کھینچیں گے تو وہ نکل آتی ہے نیچے سے وہ کیڑے کا اٹیک بھی نظر آتا ہے کالا ہوا حصہ جو نا نوڑ کے پاس سے وہ بھی نظر آتا ہے بعض دفعہ کیڑا بھی نظر آ جاتا ہے تو دیکھیں کہ اس کا نچلا حصہ ہے نا کھوراک اس میں چونکہ جاری رہتی ہے بالی اس کی جو نا وہ ساری بالی سبت رہتی ہے جبکہ ان بورر سے اٹیک شدہ جو ہے اس کی بالی بھی اس کی سارا سٹا جو نا سٹا اور اس کا سٹاک جو ہے وہ سارا کا سارا وہ بھی پیلا ہو جاتا ہے یہ واضح فرق ہے تو مونجرے جو ہے نا اس کی مونجر کی جو جہاں پہ دانے لگے ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے نا بوران والے بوران کی کمی والے میں وہ سبز رہتے ہیں صرف دانے جو ہے وہ خوشک ہوتے ہیں یہ واضح فرق ہے جبکہ بورر سے اٹیک شدہ جو ہے نا اس کی بالیاں بھی خوشک دانے بھی خوشک ہوتے ہیں اور تقریباً جھکی ہوتی ہیں جبکہ یہ بوران والی بوران میں جو بوران کی کمی جو سیسٹہ نکلتا ہے اس کی منجر سیدھی رہتی ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا اس کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے کیونکہ انٹیکٹ ہوتا ہے اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے رہتی تو سیدھی ہے لیکن دانیں خالی ہوتے ہیں جبکہ جس پہ بورر کا اٹیک ہوتا ہے اس میں پوری منجر بلکل وقت سے پہلے باہر آ جاتی ہے اور ساری منجر جو ہے نا وہ خوشک ہوتی ہے اس کا تنہ جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک خوشک ہو جاتا ہے تو نوڑ جو نا اس کی ثبت ہوتی ہے جبکہ بورر سے اٹیک شدہ اس کا گدلہ پن کیڑے کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ بوران کی کمی یا ہیٹ سٹریس کے وجہ تھی یہ جو نا دھوپ والی سائیڈ میں یہ مجھنے جو نا نکلتی ہیں سفید رنگ کی جہاں کھیت کے اندر جو نا وہ کم نکلتی ہیں جہاں پہ نمی یا ٹیمپریچر پورا ہو جاتا ہے نا کھیت کے بھارے حصوں میں وہاں پہ جو ہے نا یہ نقصان بوران کی کمی کا کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ جو بورر ہے یہ ہمیشہ گھنی فصل میں اور اندر زیادہ اندر ہوتا ہے باہر والی سائیڈ میں سڑک والی سائیڈ میں بننے والی سائیڈ میں جو نا اس کا اٹیک کام ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو بوران کی کمی کا یا گرمی کا اثر ہے پولن سٹیریلیٹی کا اثر جو جیسے ہم کہتے ہیں یہ سانوی علاقے میں زیادہ ہوتا ہے جنوبی پنجاب سینٹرل پنجاب سے لے کر جنوبی پنجاب کی طرح کیوں کہ یہاں پہ تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اکثر زیادہ ہوتا ہے نمی کم ہوتی ہے جبکہ مرکزی علاقے میں اس کا اتنا پرابلم نہیں ہے بوران کی کمی کا مرکزی علاقے میں تو بورر کا اٹیک جو نا وہ زیادہ ہوتا ہے تو صاف ذارہ کے نقصان جو ہے نا اس کا جو ہے نا بورر کا مجموعی طور پر زیادہ ہوتا ہے بوران کی کمی کا تو یہ تو مستقبل کی بماری آنے والے سالوں میں اگر گرمی زیادہ بڑھتی ہے نا بوران کی وجہ سے یہ پولن سٹیریڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فیلال اس سے زیادہ نقصان نہیں ہے تو علاج اس کا کیا ہے تو صافظہ رہے کہ بوران سپریہ کا دیں گوب کی حالت میں بورڈ آگ سوپر جو ہے سوات ایگرو کی پرادکٹ ہے لیکوڈ ہے یہ نہیں ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا گوب کی حالت میں اگر آپ کوئی چیز مائکرو بوران اس طرح کی فلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے این موقع کے اوپر گوب کی حالت میں آپ لیکوڈ بوران جو ہے نا وہ آپ سپریہ کر دیں اس کا تو علاج یہ ہے جبکہ بورڈ کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ تو گوب کی حالت میں آنے سے بھی پندرہ دن پہلے بھی ٹاکو فٹیرا یا ریفری وغیرہ جو فپرونیل یہ ساری یہ دانے دار دینے جو ہے نا وہ کافی دن پہلے استعمال کرنے پڑتی ہیں این موقع کے اوپر استعمال کرنے کا نا بوران والے میں کوئی فائدہ ہوگا نا ہی بورڈ کا علاج ہو سکتا ہے